ایک بار پھر آپ کو کراچی سے اہم خبر سے آگاہ کریں آپ سوسانگ واقعہ پیش آئے کراچی میں ایک بار پھر پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے پولیو ٹیموں کی حفاظت پر معمول پولیس حلکاروں پر دو مختلف مقامات پر حملے کیے گئے ہیں پولیس حلکاروں پر حملے بنگلہ بازار اور اورنگی نمبر پندرہ کے علاقوں میں کیے گئے ہیں فائرنگ کے رتیجے میں سات پولیس حلکار شہید ہو گئے نامعلوم موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں نے پولیس پر اقب سے فائرنگ کی دہشتگرد چار سے آٹھ موٹر سائیکلوں پر آئے تھے ڈی آئی جی ویسٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے پولیس حلکار پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی پر معمول تھے دہشتگردوں نے پیچھے سے پولیس موبائل کو نشانہ بنایا پولیس موبائل پر اندھا دن فائرنگ کی گئی جہاں چار پولیس حلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ تین اسپتال میں دم توڑ گئے انصداد پولیو ٹیم میں حملوں میں ملوث محفوظ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ ڈیریکٹر ہیلتھ کی جانب سے یہ بتایا ہے وزیراعلا سن نے آئی جی سن سے واقعے کی ریپورٹ بھی طرف کر لی ہے کراچی میں پولیو مہم موتل کر دی گئی ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سفسوس ناق خبر سے جو واقعہ آج کراچی میں پیش آیا ہے کراچی میں پولیس ایک بار پھر نشانے پر پولیو ٹیموں کی حفاظت پر معمول پولیس حلکاروں پر دو مختلف مقامات پر حملے کیے گئے ہیں پولیس حلکاروں پر حملے بنگلہ بازار اور پندرہ نمبر پر کیے گئے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں سات پولیس حلکار شہید ہو چکے ہیں نامعلوم موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور آٹھ سے چار موٹر سائیکلوں پر آئے یہ دہشت گرد ڈی آئی جی ویسٹ نے یہ بتایا ہے پولیس حلکار پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی پر معمول تھے دہشت گردوں نے پیچھے سے پولیس موبائل کو نشانہ بنایا اور پولیس موبائل پر اندھا دھند فائرنگ کر دی گئی چار پولیس حلکار موقع پر ہی جبکہ تین اسپتال میں پہنچ کر دم توڑ گئے ان صداد پولیو ٹیمیں حملے میں محفوظ رہی ہیں ڈریکٹر ہیلتھ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے جی اور ناظرین وزیرا رہ سن نے آئی جی سن سے اس واقعے کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے مزید تفضلات کیا ہیں جانے کے نمائندہ وقت نیوز کراچی ازر زیدی سے ازر آگاہ کیجئے گا اس واقعے کے حوالے سے اور جو اپ ڈیٹس ہیں ابھی پولیس کے کون کون سے حکام نے جائے وکوا کا دورہ کیا ہے میڈیا سے گفتگو میں ان کا کیا بتانا ہے جی بالکل میں اس وقت جائے وکوا پر موجود ہوں جو اورنگی ٹاؤن کے علاقے بنگلہ بزار میں واقعہ آپ سے کچھ دیر قبل پیش آئے اس واقعے میں تقریباً سات پولیس اہلکار شہید ہو گئے ابھی ڈی آئی جی ویسک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ دو مختلف واقعات ہوئے ہیں اسی بنگلہ بزار کے ایریا میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ پہلے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے انصداد پولیو کی ٹیم کے سیکیورٹی پر معمور پولیس اہلکار اوپر پہلے فائرنگ کیے اس سے تین اہلکار شہید ہوئے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا آ گیا ہے اور موبائل کے اوپر فائرنگ کیے اور موبائل کے اندر چار اہلکار موجود تھے اور وہ چار اہلکار بھی موقع پر ہی شہید ہو گئے ہیں جائے وقوع سے شوائد اکھٹے کر لئے گئے ہیں اور یہاں سے گولیوں کے خول بھی اٹھا لئے گئے ہیں اور وہ فارنزک ٹیسٹ کے لئے لیبارٹری بھیج دئیے گئے ہیں ڈی آئی جی ویسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس واقعے کے اندر ایک ہی گروہ کے ملوث ہونے کے شوائد ملے ہیں یہ بتائے گا حضر زہدی کے ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش ہے اس وقت پولیس اہلکار کھانا کھا رہے تھے اپنی موبائل میں اور اس وقت انہیں ٹارگٹ کیا گیا اسی وجہ سے وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکے اور چار ہیلکار جو ہیں وہ اسی جگہ پر شہید ہو گئے تھے آپ کے پاس سیسے میں کیا اطلاعات ہیں اینی شاہدین کا موقف کیا سامنے آیا ہے جی بالکل اینی شاہدین سے ہماری بات ہوئی تو اینی شاہدین کا یہی کہنا تھا کہ موبائل کے اندر جو ہیلکار موجود تھے وہ کھانا کھا رہے تھے اور اس دوران جو ہے ملزمان یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی جو ہے اندر دن فائرنگ شروع کر دی اور جس کے نتیجے میں چاروں اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے اس سے پہلے جو ہے موبائل سے پہلے جو ہے ملزمان جو ہے آگے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر معمور اہلکاروں پر فائرنگ کر کے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے موبائل پر فائرنگ کی اور موبائل پر جو ہے چار اہلکار شہید ہوئے اور پولیو ورکرز کی جو سیکیورٹی پر معمور تھے تین اہلکار ان پر فائرنگ کی اس سے یہ شہید تین اہلکار جو ہے وہ بھی موقع پر شہید ہوئے اس وقت جو ہے سات پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے دو مختلف واقعات میں اجازر یہ بتائی گا جو پولیو کی ٹیم تھی پولیو ورکرز سے وہ محفوظ رہے ہیں مکمل طور پر جی بالکل پولیو ورکرز جو ہیں وہ محفوظ ہیں اور اس واقعے کے اندر جو ہے پولیس اہلکار ہی شہید ہوئے ہیں اور سات پولیس اہلکار ہیں جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں اجازر زہدی آپ کے عقب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے حکام بھی یہاں پر موجود ہیں اور تحقیقات بھی کیا جاری ہیں ترتیش کا عمل بھی جاری ہے شواہدی کٹھے کیا جاری ہیں یہ بتائے گا کہ یہاں پر کون کون سے پولیس حکام آئے ہیں اور اب وزیرالہ آئی جی سن سے واقعے کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے اس حوالے سے بھی آپ ہمیں اگاہ کیجئے جی بالکل وزیر داخلہ سن سوئین الانور سیال نے آئی جی سن سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اس وقت جو ہے ایس ایس پی ویسٹ غلام اسفر محصر اور ڈی آئی جی ویسٹ فیروس شاہ جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ ایس پی کورنگی علی آصف بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں علاقے کو چاروں طرف سے جو ہے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے جو ہے گیرے میں لیا وایا اور اس وقت بھی جو ہے شوائد کھٹے کیے جا رہے ہیں رینجرز بھی یہاں پر فوری طور پر پہنچ چکے ہیں جی حضر آگاہ کی جائے گا کہ رینجرز بھی یہاں پر پہنچے ہیں اس واقعے کے بعد اور ان کی جانب سے بھی شوائد کھٹے کیے جا رہے ہیں اور پولیس سے انہوں نے بھی پولیس حکام سے اس واقعے پر بات چیت کی ہے جی بالکل یہاں پر جو ہے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ جو ہے رینجرز کی بھاری نفری بھی یہاں پر پہنچ گئی ہے اور یہاں پر جو ہے تحقیقات کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے یہاں سے شوائد بھی اکھٹے کر لیے گئے ہیں جی اچھا حضر یہ بتائے گا یہاں پر آپ موجود ہیں جائے وقوع پر یہاں پر جو اینی شاہدین موجود ہیں جو اٹگرد کے لوگ جب یہ واقعہ پیش آئے موجود تھے ان سے آپ کی بات ہوئی ان کا کیا بتانا ہے جی بالکل ان کا یہ بتانا ہے کہ یہاں پر پولیس موبائل موجود تھی اور موٹر سائیکل پر سوار جو ہے ملزمان آئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی جو ہے موبائل کے اوپر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں جو ہے موبائل میں موجود چار اہلکار جو موجود تھے وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر جو ہے اباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اچھا حضرت یہ بتائے گا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں کھراچی کے اندر جس میں پولیو کی انسزاد پولیو مہم کے دوران ورکرز کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے اور اس وجہ سے سیکیورٹی بڑھائی گئی تھی اور آج اورنکی میں یہ کیمپین جاری تھی ماضی میں اور آج کے واقعے میں پولیس حقام کا کیا بتا رہا ہے کس طرح سے مماثلت ہے اور اس میں کون کون سے گروہ ملاوث ہو سکتے ہیں پولیس کا شبہ کس پر ہے ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں پولیو کی ورکرز پر پہلے بھی فائرنگ کے واقعات پیش آتے رہیں جس کے بعد پولیو ورکرز کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور آج بھی یہ پولیو مہم کے دوران واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں پولیو ورکرز کو نہیں بلکہ پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہاں پر دی آئی جی ویسٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس میں ان دونوں واقعات میں آج جو دو واقعات الگ الگ پیش آئے ہیں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے ان دونوں واقعات میں ایک ہی گروہ ملوث ہے یہ بتائے گا کہ پولیو انزداد پولیو مہم صرف اورنگی میں ہی چلائی جاری تھی آج یا پھر دیگر علاقوں میں بھی پولیو ورکرز انزداد پولیو مہم میں شریک تھے اور اس واقعے کے بعد افسوسانک واقعے کے بعد انزداد پولیو مہم کیا ملتوی کر دی گئی ہے پوری طور پر جی بالکل اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں یہاں پر پولیو کی ٹیمیں پولیو مہم کر رہی تھی اور اب پولیو اس واقعے کے بعد پولیو مہم کو موخر کر دیا گیا ہے اور اس وقت پولیو اور رینجرز کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور چاروں طرف سے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے شکریہ آپ کا حاضر آپ نے ہمیں آگاہ کیا اسے سے وزید بھی ہم آپ سے تفضلات حاصل کریں گے ناظرین کراچی میں اپسوال کریں گے